بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج ہم بات کریں گے کہ خواب کے اندر قیامت دیکھنا کیسا ہے علامہ ابن سلیم رحمت اللہ علیہ نے خواب میں قیامت دیکھنے کی تقریباً تیرہ مختلف صورتیں بیان کی ہیں ہر صورت کی الگ الگ تعبیر بیان کی ہیں مثلاً خواب میں قیامت دیکھنا قیامت قائم ہونا قیامت میں پاس یعنی کامیاب ہونا قیامت میں حساب دینا قبروں کا پھٹنا اور ان میں سے مردوں کا نکلنا خواب کے اندر عامال کا وزن ہونا نیکیاں زیادہ ہونا عامال کا وزن ہونا گناہوں کا زیادہ ہونا خواب کے اندر قیامت کے دن نامع عامال دائیں ہاتھ میں دیکھنا سورج کو مغرب سے نکلتا ہوا دیکھنا خواب میں پلشرات دیکھنا اور خواب میں سور پھوکا جانا دیکھنا وغیرہ اگر آپ بھی ان صورتوں میں سے کسی صورت کی یا ان کے ساتھ ملتی جلتی کسی اور صورت کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اگر کوشف خواب کے اندر قیامت دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص گناہوں سے توبہ کرے گا مظلوم ہے تو ظلم سے نجات پائے گا اگر کوشف خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ قیامت قائم ہو گئی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ ظالم حکمران مسلط ہوگا کہت پڑے گا یہ خواب دیکھنے والا شخص توبہ استغفار کرے گا اور اس کو نجات ملے گی اگر کوشف خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ قیامت میں پاس ہو گیا ہے حساب کتاب کے اندر کامیاب ہو گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص بزرگی پائے گا اس شخص کا انجام اچھا ہوگا بزرگی والا اور پرہیزگار ہوگا اگر کوشف خواب کے اندر قیامت میں اپنا حساب دیتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص تنگ حال ہوگا نقصان اٹھائے گا پیسے پیسے کا محتاج ہوگا اگر کشس خواب کے اندر قیامت کی علامات مثلاً سورت کو مغرب سے نکلتا ہوا دیکھتا ہے دجال اور یاجوج ماجوج کا ظہور دیکھتا ہے تو اس خواب دیکھنے والے شخص کو فوراں توبہ کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف رجوع کرنا چاہیے اگر کشس خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ قبریں پھٹتی ہیں اور ان میں سے مردے نکلتے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص دشمن پر فتح پائے گا اگر کشس خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ قیامت کے دن اس کے عامال کا وزن ہوتا ہے اور اس کی نیکیاں زیادہ ہو جاتی ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے شخص کا انجام اچھا ہوگا اور اگر کشس خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ قیامت کے دن اس کے عامال کا وزن ہوتا ہے لیکن گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے شخص کا انجام برا ہوگا اگر کشیس خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کا نام عامال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص سیدھے راستے پر ہے اگر کشیس خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ نام عامال اس کو دیا گیا ہے اور حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنا نام عامال پڑھ لے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص اگر نیک ہے تو یہ خواب اس کے لیے اچھا شگون ہے اور اگر یہ خواب دیکھنے والا شخص گناہگار ہے تو اس خواب دیکھنے والے شخص کو توبہ کرنی چاہیے اگر کشس خواب کے اندر اپنے آپ کو پلسرات پر دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص سیدھے راستے پر چلے گا اگر کشس خواب کے اندر اپنے آپ کو اپنی بیوی کے ساتھ قیامت کے دن کٹہرے میں کھڑا ہوا دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص ظالم ہے اس لیے اس شخص کو ظلم سے باز آ جانا چاہیے اگر کش اس خواب کے اندر اپنا نام اعمال قیامت کے دن بائیں ہاتھ میں دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہوگا فقر و فاقہ اور تنگ دستی کا شکار ہوگا اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمارے لیے ہمارے خوابوں کو بائے سے رحمت اور برکت منائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ